پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی رات گئے مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ زی وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کی سربراہی میں ٹین نیکہ روائی کی ہے کذافے سٹیڈیم کے باہر قائم معروف دارالماہی کو سیل کر دیا گیا اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہو نیوز عمران ملک سے عمران ملک بتائے گا عمران ملک بتائے گا پنجاب فوڈ ایتھارٹی ان ایکشن نظر آ رہی ہے آج بلکل وزیر خوراک صلی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ تھارٹی کیپٹن اٹھائٹ محمد عثمان کی سربراہی میں کذافے سٹیڈیو میں کاروے کی گئی اور رات گئے یہ علیہ السبح کاروے کی گئی ناکست دیل کے سماغ گندے فریزر موجود کی پر محروف دارالماہی سین کو سیل کر دیا گیا جبکہ فش پوائنٹ میں فریزر میں گندے انڈے بھی پڑھے تھے سٹوریج انتہائی ناکست انتظام پایا گیا ہے جبکہ بہترین میار سات سوتر اجزاء کے سماغ پر ڈیرہ ریسٹورنٹ کو بھی دس ہزار بٹ کرائی کو شابش دی گئی ہے وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ تھارٹی کی سارفین سے بھی گفتگو ڈی جی فوڈ تھارٹی کے امتعلق عوام کی رائے بھی لی گئی رات کے سپرائز وزٹ کا مقصد عوام کو بہترین کھانے کی فراہمی یقینی بنانا ہے خوراک میں ملاوٹ کرنے والے قوم کی مستقبل کے دشمن اور سنگین مجری میں سمجھ اللہ چودری وزیر خوراک ہے یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پنجاب کا ملاوٹ ملاوٹ فری پنجاب کا خواب ہر قیمت پر پورا کریں گے پنجاب اور ڈھارٹی تین ٹیمیں تین شفٹوں میں دن رات کام کر رہی ہیں اور ان کا جو اس وقت پریشنل ونگ ہے وہ مکمل طور پر متحرک ہے ممول کی چیکنگ کے تعداد سپرائز وزرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اچھا کام کرنے والوں کو شابش جبکہ ملاوٹ ملاوٹ کرنے والوں کو پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو حوالہ جیل کیا جائے گا کیپٹن اٹائیڈ محمد اسمان ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امران ملک